جی اس حدیث کا خلاصہ یہ پہلے بھی حدیث پیش کی گئی اس اسلیم میں اس کا خلاصہ ہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بیچ میں کھڑے ہوئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آغاز خلق یعنی کائنات کی ابتداء کے وقت سے لے کر اور پھر جب لوگ جنت اہل جنت جنت میں چلے جائیں گے اور جہنم میں چلے جائیں گے وہ تمام چیزیں بتائیں ہم کو آپ دیکھیں کیا کہہ رہے ہیں صحابہ گرام کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور اس مدت میں یعنی آپ نے جو خطبہ دیا وہ کتنے بھی دیر کر آؤ اس مدت میں آپ نے جو بتایا ماضی کی باتیں بتائیں مستقبل کی باتیں بتائیں اتدائی خلق کے بارے میں بتایا یہاں تک کیے فیوچر میں اہل جنت جنت میں چلے جائیں گے جہنم میں چلے جائیں گے وہ ساری چیزیں بتائیں پھر صحابہ گرام کیا کرے بہت ہی اہم چیز ہے ہم میں سے بہت سے لوگوں کے یہ باتیں یاد رہ گئیں جن لوگوں نے یاد کیا یاد رہ گئی جو بھول گیا وہ بھول گیا تو صحابہ گرام کہہ رہے ہیں کہ یہ چیزیں ہم لوگوں میں سے بہت سے لوگوں کو یاد رہ گئی جنہوں نے یاد کیا یاد رہ گئی اس میں وہی چیزیں جو میں نے ابھی واضح کیا ہے وہ کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غیب کی بہت ساری چیزوں کو بتایا صحابہ گرام کو آگاہ کیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ چیزیں اللہ کی طرف سے آگاہ کی گئیں تو یہ علم غیب نہیں ہے یہ امور غیب پر آگاہی ہے اگر آپ اسے علم غیب مانتے ہیں تو اس کا مطلب کیا نکلا کہ صحابہ گرام کے پاس بھی علم غیب ہو گیا یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بتایا بھئی اسی مجلس میں کھڑے ہو کے ساتھ بتا دیا نا ماضی کے بارے میں بتا دیا مستقبل کے بارے میں بتا دیا تو اگر بتانے سے علم غیب ٹرانسفر ہو جاتا ہے تو پھر یہ ٹرانسفر ہو گیا صحابہ گرام تک کیونکہ صحابہ گرام کو بتا دیا گیا وہ صحابہ گرام کئی بھی رہے کہ ہم میں سے بعض لوگوں کو یاد رہ گیا جنہوں نے یاد کیا یاد رہا ان کو جو بھل گے بھل گے تو جن لوگوں نے یاد رکھا آپ کیا مانیں گی کیونکہ پاس علم غیب ہے جبکہ یہ تو امت میں سے کسی کا عقیدہ نہیں ہے کہ صحابہ گرام کے پاس علم غیب ہے تو صحابہ گرام کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ساری باتیں بتا دی اس کے باوجود ہم یہ نہیں مانتے کہ صحابہ گرام کے پاس علم غیب ہے تو وہ باتیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائیں وہ باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جیبریل اسلام کے ذریعے بتائیں گئیں اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا ہے تو آگاہ کیا امور غیب پر آگاہ کیا ہے اس سے ہم انکاری نہیں ہیں بلکہ میں کہتا ہوں نا ہر دلیل کا بھی جواب رہے ایک ہی جواب ہے چاہے قرآن کی آیت پڑھئی ہے چاہے کوئی حدیث لائی ہے جس سے لوگ علم غیب ثابت کرتے ہیں اس میں ایک چیز آپ کو ملے گی کہ غیبی امور پر آگاہ کیا گیا ہے علم غیب نہیں اور آگاہ بھی ہر چیز پر نہیں کیا گیا ہے آپ بتائیں حدیث جیبریل ہے نا وہ صحیح مسلم کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جیبریل اسلام انسانی شکل میں آئے اور بہت سارے سوالات کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جوابات دیتے ہیں اس میں ایک سوال پوچھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ جو سوال جس سے کیا جا رہا ہے وہ سائل سے زیادہ یعنی سوال کرنے والے سے زیادہ نہیں جانتا مطلب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اس سوال کا جواب نہ مجھے پتا ہے نہ تمہیں پتا ہے نبی کہہ رہے ہیں کہ سائل سے زیادہ میں نہیں جانتا ہے یعنی یہ تو تمہیں بھی نہیں پتا ہے نہ مجھے پتا ہے نہ تمہیں پتا ہے تو قیامت کب آئے گی یہ علم اور اس بات کی اطلاع اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو نہیں تو خلاصہ یہ ہے جو حدیث یہاں پیش کی گئے اس حدیث میں غیبی امور پر آگاہ کرنے کی بات ہے علم غیب دینے کی بات نہیں ہے اگر اجب نتا ہیں غیب دینے کی بات ہم منہیں گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سارا علم ٹرنسفر کر دیا صحابہ اکرام کو دے دیا نا تو کیا صحابہ اکرام بھی علم الغیب ہو گئے نہیں تو اس لئے اس حدیث میں علم غیب کی بات نہیں ہے امور غیب پر غیبی چیزوں پر آگاہ کرنے کی بات ہے اور اس سے ہم انکان نہیں کریں